پوری دنیا کے مسلمان رمضان اور عید ایک دن کر سکتے ہیں چاند کے اختلاف مطالع کا کہاں تک اعتبار ہے ایک دو سی اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن یہ جب ہوگا جب پوری دنیا میں ایک خلافت ہوگی ایک مسلمانوں کی حکومت ہوگی پھر وہ ایک خلیفہ فیصلہ کرے گا کہ فلا جگہ چاند نظر آ گیا ہے اور معتبر شہادتوں تک ہم سے اطلاع پہنچی ہے لہذا پورے عالم اسلام میں کل روزہ ہوگا پورے عالم اسلام میں کلید ہوگی اب چونکہ ایک خلیفہ نہیں ہے مسلمانوں کا ایک گورنمنٹ نہیں ہے تو پھر ہم شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو جس خطے میں رہتا ہے وہاں کی حکومت کے فیصلے کا وہ پابند ہے تو سعودی عرب میں سعودی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں آپ پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ کے ملیشیا میں ملیشیا کی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں مسلمانوں کو چاہیے کوئی کمیٹی بنائیں جو چاند دیکھنے کا اعتبار کرے کیونکہ اصل میں جو حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے چاند دیکھ کے روزہ رکھو چاند دیکھ کے افطار کرو تو ظاہر ہے ساری دنیا تو نہیں چاند دیکھے گی ایک مخصوص متعین افراد ہوں گے جو نامزد ہوں گے تو جو بھی غیر مسلم ریاستیں ہیں امریکہ ہے یوکے ہے وہاں مسلمانوں کو چاہیے کہ اتفاق رائے سے مسلکی اختلافات کو بالا اطاق رکھیں اتفاق رائے سے ایک کمیٹی تشکیل دے دیں روئیت حلال کمیٹی جیسے پاکستان میں ہے انڈیا میں ہے بنگلہ دیش میں تو ایسے ایک روئیت حلال کمیٹی تشکیل دے دیں اور پھر وہ چاند دیکھنے کا احتمام کریں اور وہ جو فیصلہ کریں پھر پورے مسلمانوں کو چاہے وہ کسی بھی مسلکے ہوں ان سب کو چاہیے اس کمیٹی کے فیصلے کا اعتبار کریں جیسے مفتی منیب صاحب تو بریل بھی مکتب ہے فکر کے تھے لیکن جب وہ چاند کا اعلان کرتے تھے تو اہل حدیث بھی اس کو فالو کرتے تھے دیوبند مکاتب فکر کے لوگ بھی اس کو فالو کرتے تھے تمام مکاتب فکر کے لوگ اس کو فالو کرتے تھے تو ایسے ہی دوسرے کنٹریز میں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک کمیٹی بنا دیں مسلکی اختلافات کو دائیں طرف رکھیں ایک کمیٹی تشکیل دیں اور اس میں تمام مسالک کی نمائندگی رکھ لیں تاکہ کسی کو اس سے اختلاف نہ ہو تو وہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ تمام لوگوں پر نافذ ہوگا اور پھر باقی لوگوں کو چاہیے ڈیڑھ اینڈ کی الگ مسجد نہ بنائے لیکن یہ باتیں سمجھ میں آنے رہی ہیں مسلمانوں کی تو کیا کریں باقی پوری دنیا میں ایک ہی جب ہی ہو سکتی ہے جب پوری دنیا میں ایک نظام حکومت ہو ایک خلافت قائم ہو جائے مسلمانوں کی اور ایک ایک جو ہے وہ امیر ہو مرکز دین و ایمان